السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے قربانی کے گوشت کے سلسلے میں کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے یا محرم کی پہلی تاریخ سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت کو ختم کرنا ضروری ہے محترم اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ترمزی شریف کی روایت ہے صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تم لوگوں کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی اختیار کرے جنہیں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے اب تم لوگ کھاؤ بھی اور دوسروں کو بھی کھلاو اور خود اپنے لیے جمع بھی کرو اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس نے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کا کوئی گوشت باقی نو رہے جب دوسرا سال بقرعید آیا تو صحابہ اکرام نے یہی سوال نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ اس سال بھی وہی کریں جو گدشتہ سال کیے تھے کہ ہم اپنے گھر میں گوشت کو باقی نو رکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے گدشتہ سال تم لوگوں کو تین دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت اکثر لوگ تنگ دستی کے شکار تھے تو میں ان کی اعانت کے لیے یہ بات کہی تھی کہ تین دن سے زیادہ گوشت نہ رکھنا اب تم لوگ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو اور اپنے لیے جمع بھی کرو تو صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان خود بھی کھا سکتا ہے دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے غریبوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے اور اپنے لیے قربانی کا گوشت جمع بھی کر سکتا ہے جب وہ ایک مہینہ تک کھا ہے دو مہینہ تین مہینہ چارہ مہینہ سال بھر تک سال بھر تک وہ کھا سکتا ہے جب تک گوشت میں سوان نہ آ جائے بدبون نہ پیدا ہو جائے لیکن اصولی بات یہ ہے کہ انسان قربانی کرنے کے بعد گوشت کو تیر حصہ میں تقسیم کرے ایک فقرہ مساکین کے لیے ایک حصہ اپنے احباب و عیزہ و ان لوگوں کے لیے جو ان کے خاندان میں قربانی نہیں کی ہے ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہیں جن کی ہاں قربانی ہوتی ہے انہی کی ہاں ہم لوگ گوشت پہنچا دیتے ہیں یہ غلط بات ہے آپ اپنے خاندان احباب و عیزہ میں ان لوگوں کو تلاش کر رہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے اور قربانی کا گوشت کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ پورے پورے سال گزر جاتا ہے پورا پورا سال گزر جاتا ہے اسے گھر میں کبھی گوشت نہیں پکتا وہ بقرائیت کا انتظار کرتے رہتے ہیں اس لیے قربانی کا گوشت بہتر ہے کہ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں غریبوں کو تلاش کر کے غریبوں کے گھر کو تلاش کر کے آپ گوشت کو وہاں تک پہنچائیں کیونکہ وہ لوگ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بقرائیت آئے اور ہمارے گھر میں گوشت آئے ان لوگ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگ گوشت خرید کر کے خود اپنے لئے بنائیں تو قربانی کا گوشت انسان رکھ بھی سکتا ہے ایک سال ایک مہینہ دو مہینہ سال بھر تک بھی کھا سکتا ہے جب تک کہ قربانی کا گوشت میں خرابی نہ پیدا ہو جائے بدبو پیدا نہ ہو جائے اور بہتر ہے کہ فقرہ مساکین میں تقسیم کرے تاکہ ان کی بھی عرض و ارطمنہ پوری ہو جائے